مسلمان کے مال اور اس کے خون کی عظمت اور اہمیت اور اس کی قیمت امت میں سے کیوں ختم ہو گئے صرف اس لیے کہ مسلمان اور انسان محنت کے میدان نہیں رہا یہ انسان کی فطرت ہے کہ جس چیز پر یہ محنت کرے گا اس چیز کی محبت اس کی عظمت دل میں بیٹھ جائے گی اس لیے کہ حصومت دے کہ مجاہدہی مقاشفے کا ذریعہ ہے حصومت دے مجاہدہ ہی مقاشفے کا ذریعہ ہے جس لئے ان کا مجاہدہ ہوگا اس لئے ان کا مقاشفہ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام کی محنت کے میدان انسان رہے ہیں آپ نے اپنے صحابوں کو نہیں بتلایا کہ کہاں کہاں جزیر عرب میں سونے کی کانے ہیں اور کہاں کہاں جزیر عرب میں پٹرول کے کوئے ہیں وہ تو بعد میں آنے والوں نے سلاش کیا ہے ورنہ آپ نے فرمایا اَنَّا سُمَعَادٍ ورنہ آپ نے فرمایا کہ لوگ سونے چاندی کی کانوں کی طرح ہیں بلکہ طرح نہیں ہیں بلکہ یہ فرمایا کہ لوگ ہی اصل سونا چاندی ہیں کیونکہ انبیاء علیہ السلام کی محنت کا میدان انسان ہے اس لئے لوگ جانتے ہیں انسانی خصوصیات کیا ہیں تو مسلمان کے خون کی حفاظت سخت اختلافات کے زمانوں میں اور مسلمان کی عزت کی حفاظت سخت اختلافات کے زمانے میں فرماتے ہیں ابو البنحال کہ جب ابن زیاد کو نکال دیا گیا بسرے سے تو مروان یہ شام میں انہوں نے اپنی عمارت کا اعلان کر دیا اور ابو البن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ میں اپنی عمارت کا اعلان کر دیا اور وہ لوگ جن کو قرآ کہا جاتا تھا بسرے میں انہوں نے بسرے میں اپنی عمارت کا دعویٰ کر دیا کیونکہ جو ملک و مال مخصود ہوگا تو پھر اس کے لئے عہدہ بھی مطلوب ہوگا اور اگر امت کا کوئی مخصود نہ ہو سوائے دین کو قائم کرنے کے تو اللہ جسی چاہے گا جن کا کام نہیں دے گا سب سے پہلے نبوت اس کے بعد خلافت نبوت کی مزاج کر اس کے بعد پھر خلافت نبوت کی مزاج کر اس کے بعد پھر ملکن عقودہ پھر اس کے بعد ظلم زیادہ کرنے والی باشاہت آئے کیوں اس لئے کہ ملک و مال کے ذریعے سے اسلام کو قائم کرنے کا دھوکہ لگ گیا امت کو کہ پہلے اپنے ہاتھ میں قوت ہوگی تو قوت اسلام قائم ہوگا آج بھی سارے جسے مسلم موالک ہیں وہ سب اسی دھوکے میں ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ملک و مال سے اسلام قائم ہو جائے گا پہلے اسلام اسلام ملک بناو پھر اسلام ملک کے بعد شریح حدود قائم جائے گا اور سمجھتے ہیں کہ شریح حدود ایمان سے قائم ہوتی ہیں ملک و مال سے قائم شریح حدود شریح حدود ایمان سے قائم ہوتی ہیں ملک و مال سے قائم اگر امت کی اصلاح کے لئے ملک و مال کے ارادہ پہلے کر لیا تو اسی فساد ہو گئے اصلاح کبھی نہ ہو گئی تو فرماتے ہیں کہ جب بجر بسرہ میں ادھر شام میں ادھر مکہ مقرمہ میں ہر طرف امارت کا اختلاف قیدہ ہو گیا تو فرماتے ہیں ابو البنحال کہ میرے والد تو اس کا شرید غم ہوا اور اتنا غم ہوا تو انہوں نے کہا کہ کہ تیرا باپ مرے تیرا باپ مرے تو یہاں کیا کر رہا ہے جا فلا صحابی کے پاس جب کا نام ابو برزا ہے اسنمی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس جاؤ اجابی ان سے پوچھو کہ ہم کیا کریں ان حالات میں فرما دیں کہ میں ان کے ساتھ نکلا یہاں تک کہ ہم ابو برزا اسنمی رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے وہ اپنے گھر میں تھے اور بیٹھے ہوئے تھے بات کے بنے ہوئے چھپر کے سائے میں سخت گرمی کا زمانہ تھا بات کے بنے ہوئے چھپر کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے سخت گرمی کا زمانہ تھا انتبا جا کے بیٹھ گئے میرے والد نے ادھر ادھر کی باتیں ملانی شروع کی تاکہ ابو برزا خودی کچھ کے ہیں اس کے حالات کی اختلاف کے بالے میں فرماتے ہیں کہ میرے والد نے ادھر ادھر کی باتیں کرنی شروع کی اور نے کہا اے ابو برزا آپ دیکھ رہے ہیں کیا حالات ہیں اس وقت امت میں کہتا ہے اختلاف ہے انہوں نے پہلی بات جو کی وہ پہلی بات یہ کہی کہ مجھے ان حالات کا جتنا غم ہے میں اللہ سے اس غم پر اللہ سے عجر کی امید کرتا ہوں مجھے جتنا غم ہے ان حالات کا اختلافات کا میں اللہ سے اس پر عجر کی امید کرتا ہوں قریش کے قبیلوں نے قریش کے قبیلوں نے جو اختلاف کیا ہے اس اختلاف پر میں اللہ سے یعنی اس کے غم پر اللہ سے احساب کی امیت کرتا ہوں پھر یہ فرمایا کہ اے عرب یعنی اے عرب کی یعنی اے کمزور عرب والو یہ یہ کہ اے چھوٹے عرب تم ایک زمانے میں جس حال پر تھے تم خوب جانتے ہو تم جاہلیت میں تھے اسلام سے نواقف تھے تم تھوڑے تھے اور زلت اور گمراہی میں تھے اللہ رب العزت نے تمہیں اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تمہیں بلندی عطا فرمائی یہاں تک کہ تم ملکوں میں پھیل گئے اور تمہیں عزت اللہ نے عطا فرمائی اور یہ دنیا جس نے تمہارے درمیان فساد پیدا کیا ہے یہ وہ جو ملک شام میں ہے یعنی مروان خدا کے قسم وہ صرف مسلمانوں قدر کر رہا ہے اپنے ملک و مال و دنیا کے لئے اور یہ جو مکہ مکرمہ میں ہیں یہ خدا کے قسم یہ بھی قتال کر رہے ہیں ملک و مال کے لئے اور یہ تمہارے ارزگیر جن کو تم قرآ کہتے ہو خوارج خدا کے قسم یہ بھی سب کے سب قتال کر رہے ہیں دنیا کے لئے چنانچہ ابو برزا حضی اللہ علیہ وسلم کہا ان سے کہ آپ ہمیں اس وقت کیا حکم دیتے ہیں ہم کیا کریں فرمایا کہ میں سب سے بہتر آدمی سب سے بہتر آدمی اس کو سمجھتا ہوں سب سے بہتر آدمی اس کو سمجھتا ہوں اور سب سے بہتر جماعت وہ ہے جو ہتھیار کھینک کر زمین پر بیٹھ جائے یعنی زمین سے چمٹ جائے اپنے ہاتھ اشارہ کر کے کہا کہ جو زمین سے چمٹ جائے اور ایسی ان کی تیفیت ہو کہ یہ لوگوں کے مال سے ان کے پیٹھ خالی ہوں اور مسلمانوں کے خون سے ان کی کمر ہلکی ہو یعنی کسی مسلمان کا خوندہ ان پر الزام نہ ہو شمی بن حتیہ کہتے ہیں کہ حضی فرح حضی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے کہا کیا تجھے یہ بات خوش کرتی ہے کہ تُو پوری دنیا میں جو سب سے زیادہ بدکار اور سب سے زیادہ بڑا آدمی ہے اس کو تو قبل کر دے دنیا میں جو سب سے زیادہ سب سے بڑا آدمی ہے سب سے بڑا بدکار کیا تجھے یہ بات خوش کرتی ہے کہ تُو اس کو قبل کر دے کہا کہ ہاں کیوں نہیں میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں جو سب سے زیادہ خساد مچانے والا ہے اور سب سے بڑا فاجر اور فاجر اور بدکار ہے میں اس کو قبل کر دوں یہ تو بات میں خوش کرتی ہے فرمایا حیث اگر تم اس کو قدر کروگے تو تم اس سے بڑے بذکار ہوگے چاہتے ہیں کہ بھئی فساد کرنے والے کو ختم کر دو تو جو فسادی کو ختم کرے گا وہ اس سے بڑا فسادی ہوگا میں یہ فرمایا کہ اگر تمہیں ایسا کروگے تو تم اس سے بھی بڑے فسادی اور اس سے بڑے فاجر ہوگے اس سے زیادہ بڑے بذکار ہوگے مسلمان کو ضائع کرنے سے بچنا مسلمان ضائع نہ ہو فرماتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ میں ایک مسلمان ایک مسلمان کو کاتلوں کے ہاتھ سے چھڑا لوں میں ایک مسلمان کو کفار کے ہاتھ سے چھڑا لوں یہ مجھے زیادہ محبوب ہے پورے جزیر عرب کے ہاتھ میں آنے سے کہ پورے جزیر عرب سے ایک مسلمان ایک مسلمان سے قیمت زیادہ ہے پورے جزیر عرب سے ایک مسلمان سے قیمت زیادہ ہے